پنجاب پولیس کے نئے سربراہ امجد جاوید سلیمی نے چارج سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا فارق ہونے والے سابق آئی جی تاہر خان تقریب میں نہ آئے محکمہ پولیس میں احتساب کے لیے نظام بنائیں گے آئی جی امجد جاوید سلیمی کا تقریب سے خطاب بچوں کی لڑائی میں بڑا قتل پنڈی سٹاپ کے رہائشی پچاس سالہ محمد اکرم کے قتل پر گرسہ کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی ٹرافک نظام درہم برہم پولیس کے جانت سے ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کیا لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جلسس علی اکبر باکر نجفی کی سروراہی میں دور اکنی بینشلین ایپ کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراغون سٹی ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتاری کی ڈر سے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیب نے کل خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے خبردار ہوش یار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاس لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ٹرائی ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدارت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی لاہور میں تحریک انصاف چاروں چھانے چت زمنی الیکشن میں مسلم اگنون کا کلین سویپ شاہد خاکان عباسی نے اینے ایک سو چوبیس کا میدان مار لیا اینے ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق نے کھلاڑی ہمائیوں اختر کو کلین بول کر دیا پی پی ایک سو چونسٹھ میں سوہیل چوکت بٹ اور پی پی ایک سو پینسٹھ میں سیفل ملوک خوکر کی بھی آسان فتح الیکشن کا ٹرن آؤٹ کم رہا متوالوں کا جشن دھول کی تھا پر بھنگڑے زمنی الیکشن کا مارکہ تحریک انصاف کی لاہور سے وزیراعظم عمران خان والی سیٹ بھی ہاتھ سے گئی زمنی الیکشن کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن بھی تبدیل پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف چار نون لیگ چھے نشستوں پر کامیاب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو تین نشستوں کا نقصان نون لیگ کی تین اور ایم ایم اے کی ایک نشست بڑھ گئی پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ نے صوبائی وزیر محمود رشید کے بیٹے کی عبوری زمانت میں 23 اکتوبر تک توسیح کر دی عدالت کا تھانہ غالب مارکٹ پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا حکم زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری آخری ملاقات کل دن بارہ بجے کورٹ لقپت جیل میں کروائے جائے گی زینب کے والد محمد امین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ وزیر آزم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام پھانسی کے لیے اپنا کردار ادا کرے محمد امین انساری مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے دائے درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کورٹ نے ہوم سیکیٹری سے کل وضاحت طلب کر لی مشن کلین لاہور کو سٹاپ لگ گیا پانچ روز گزر گئے آپریشن دوبارہ شروع نہ ہو سکا آج لیاقت چوک، ڈیرہ اور نیلام گھر میں ہونے والا آپریشن بھی ملتوی زمنی لیکشن کے باعث آپریشن کو آرزی طور پر موت کل کیا گیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت منجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید لاہور ناللیج پارک کی جگہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنے گی نئی حکومت نے عام فیصلہ کر لیا ناللیج پارک منصوبہ شہباز شریف نے دوہزار دس میں شروع کیا تھا دنیا بھر کی مشہور جامعات کو کیمپسز کھولے جانے تھے سات سال گزرنے کے بعد بھی کسی جامعہ نے ناللیج پارک میں کیمپس نہیں کھولا پنجاب کا بینہ کا اجلاس کل لاہور میں طلب وزیر اعلیٰ سردار عثمان مزدار اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں متعدد امور کی مندوری دی جائے گی پنجاب از ہملی کا بجٹ اجلاس بھی کل ہوگا صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتح کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور طبی مراکس میں حفاظتی ٹھیکے لگانے کا حدف اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد ڈی سی انوار الحق نے چار ماہ کی تاخیر کے بعد لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا نیا بورڈ تشکیل دے دیا کسی سیاسی شخصیت کو عہدہ نہ مل سکا بورڈ کی تشکیل میں تاخیر کے باعث کمپنی چار ماہ سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکی پولیس ٹریننگ کالیج جویونگ روڈ میں بھی ٹرافک پورڈنز کے لیے تربیتیف پروگرام سی ٹی او ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد وارڈنز کی شرکت معروف ادکار سوہل احمد بطور مہمانے خصوصی تقریب کا حصہ بنے اور معروف لوک گلوکار اتاولہ ایسا خیلوی طبیعت خراب ہونے پر نیشنل ہسپتال منتقل گلوکار کے پتے میں پتھریاں ہیں ڈاکٹرز کل آپریشن کریں گے زرائی